مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی شہر میں تاریخی دھرنے کے لیے تیاریہ مکمل آج سے گورنہ ہاؤس کے باہر تین دن کے لیے دھرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق دھرنے کے شرکاہ کا ناہو گرمائیں گے منتظم ان کے جانم سے تین دن کا شیڈیول بھیجار مہنگائی کے خلاف اور آئین کے تحفظ کے لیے وکلا کی تحریک بھی زور پکڑنے لگی داجروں اور سیول سوسائیٹی کو مہم میں شامل کرنے کا فیصلہ وکلا کے صحافی رہنماؤں سے تحریک میں شمولیت کے لیے رابطے کہتے ہیں ہر شہری وکلا تحریک میں شامل ہیں مہنگا ڈیزل اور پیٹرول ٹرانسپورٹرز بھی آؤٹ اوف کنٹرول پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹر اسوسیشن نے حکومت کو یا خمقصوبت کا آلٹی میٹم دے دیا پیٹرول اور ڈیزل پر سبسٹی نہ دی تو پہیا جام کر دیں گے ٹرانسپورٹرز کا اینہ مہنگائی کے آسیب نے چکی آٹے کو بھی اپنی رپیٹ میں لے لیا چکی آٹا مزید پانچ روپے پی کلو مہنگا نئی قیمت ایک سو پچھتر روپے تک جا پہنچی بازار میں چکی آٹا سات ہزار روپے من مکنے لگا دو وقت کی روٹی کا حصول بھی ممکن نہ رہا یوٹیلیٹی سٹورز بھی غریب کا بھرم نہیں رکھ سکے گا یوٹیلیٹی سٹورز پر فرام کیا جانے والا ریلیف خاتل صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد یوٹیلیٹی سٹورز سے سستی اشیاء حاصل کر سکیں گے ریلیف بھی اصل شناختکات سے مشروع پیٹرول کے بعد اب بجلی کی باری آئی غریب کی دوہائی بھی کسی کام نہ آئی حوام کا بجلی کا جھٹکہ لگانے کی تیاری پی یونٹ قیمت ایک روپے تیراسی پیسے اضافہ متوقع اگست کے ماہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نفرہ آثورتی ستائیس ستمبر کو سماعت کرے گی سولر سسٹم سے بجلی بنانے کی نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ میں پی پی ایم سی کی رکاوٹ بننے لگی پاور پلانٹ پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی نے سولر سسٹم کی میٹرز پر کڑی شرائط آئیت کر دیں انسپیکشن سیٹیفیکٹ کے باوجود کنیکشن ایلتوار کا شکر شہر میں بجلی چور پکڑنے پر زور چودوے روز چودہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ترجمان لیسکو کے مطابق دورانے اپریشن چار سو پچھتر کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے پکڑے جانے والے کنیکشنز میں چھ زرائی تیرا کمرشل اور چار سو چھپن ڈومیسٹک شامل تھے لسکو کی بجلی چوری موہم سارفین کے لیے نئی پریشانی خراب میٹرز والے سارفین کو بھی بجلی چوری میں رگڑا لگایا جانا لگا زرائی کمطابق میٹر خراب ہونے یا چلنے پر عملہ خود ڈائریکٹ سپلائی لگاتا ہے لسکو ٹیم میں انہی سارفین کو پکڑ کر مقدمات درست کر لیتی ہیں لسکو میں ذہنی دبا اور تناؤ کا شکار افسر کمپنی چھوڑنے لگے ذرائع کے مطابق دو اکسین اور ایک ایس ڈیو نے لسکو کو خیر بات کہہ دیا ڈیپیٹیشن پر آنے والے محمد تاریخ اکسین اویس اور علی شاہ نے اسطیفہ دے دیا کہا لسکو میں کام کے لیے ماحول سازکار نہیں پیک مر ریلوے سکین نہ اہلی یادم دلچسپی ہر بند سپرا میں ریلوے بھوگیاں انتہائی خستحال ناکارہ بھوگیوں سے لاکھ روپے کا قیمتی سامان چوری نشہی اور چور لوہا کار کر لے گئے انتظام یا بھوگیاں نعلام کر کے کروڑ روپے کماسے اولڈ انجن شیڈ میں چوری کے وارداتوں میں مسلسل اضافہ انجن شیڈ انتظام یا پریشان کہا ریلوے پولس کو متعدد بار خط لکھا مگر شنوائی نہ ہوئی ملازمین کا سی او ریلوے اور ڈی ایس لاہو ڈیویجن سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ شہر پر ایک اور موزی وائرس کا حملہ آشو بے چشم کا وائرس تعلیم اداروں میں بھی پھیل گیا کہیں اساتے سے اور تعلیم متاثر تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پولی دوارٹر متاثرہ بچوں کو دوسرے بچوں سے علا کر لیں اور اختیاری تعدادی اختیار کریں موسم بدلتے ہی ڈینگی کے تیور بھی بدل گئے شہر میں ایک تالیس افراد ڈینگی بخار میں مبتلاہ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد باون سے زائد ہو گئی یو سی ایک سو بیس کے دو مقامات سے ڈینگی لاروہ برامد ایسی رائیون نے متاثرہ علاقے ڈینگی سپری کر آیا شیخ زیدہ اسپتال مسائل کا گھر بن گیا عدویات کی بھی شدید قلت ڈاکٹرز زتری عملہ تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم ینگ ڈاکٹرز کے سبر کا پیمانہ الپریس ہو گیا کہا کہ تین دن میں تنخواہیں ادانہ کی گئیں تو اوپی ڈی بام سٹرنگ میو ہسپتال میں تیبی سہولیات کی فراہمی چار ارب روپے کی لاغت سے اوپی ڈی کی تعمیر نو کا فیصلہ نگران پنجاب حکومت نے ایک ارب روپے کی سپلیمنٹری قرآن منظور کر لی کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری نگران حکومت نے عدویات کے لیے ایک ارب تیرہ کروڑ بیس لاکھ کی منظوری دے دی ہیپی نیٹر اور جاکاوی کی فراہمی کے لیے نو ووٹ پارما سے ایم او یو سان کرنے کی بھی اجازت محکمہ صحت کو معاہدے سے مطالق محکمہ قانون سے مشابق کرنے کی حدہ لندن پلین کیا ہے نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نون لیگ کی سیاست میں نیا موڑانے والا ہے شہباز شریف صرف دو روز قیام کے بعد پھر لندن اڑان بھرنے کو تیار صدر نون لیگ آج دوبارہ لندن روانہ ہوں گے مریم نواز بھی لندن روانگی کے لیے تیار لاہور رنگ لیگی کے عادت کی ٹکٹ بکنگ سامنے لے آیا تقبال کے لیے ریلیاں نکالیں یا جلسہ کریں نون لیگ نے زبزب کا شکار میاں نواز شریف کی واپسی پر منصوبہ کیوں دبدیل ہوا لاہور رنگ اندرونی کہانی سامنے لے آیا کارکنوں کو ائرپورٹ پر اکٹھا کرنے پر اختلاف ذرائع کے مطابق شہباز شریف لندن سے مایوس لوٹ آئے میاں نواز شریف کے خلاف جس جس نے سازش کی اب مو چھپا کر نکلتا ہے مریم نواز کی مخالفین کو للکار کہا نواز شریف کو نکالنے سے ملکی ترقی کا پییا وہی رک گیا مجھے پانچ ماہ ڈیٹس سیل میں رکھا گیا دو سو پیشیاں بھگت کر عوام کے سامنے کھڑی ہوں پارٹی قائد کی واپسی سے ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا تیاسی پنچیوں کی نئے آشیانوں کی طرف اڑان پیٹی ایک سوٹھاون سے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے سرگرم کارکنوں کی پیپلز پارٹی نشمولیت پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم کھل نے علی مسلم اور مختار رحمان کو پارٹی مقبلر پہنائیں کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی مقبول ترین جمع لاہور میں تیروی نیشنل یوت پیس فیسٹیول کا افتتاح گورنر پنجاب اور کانسل جنرل کرسٹن کے ہاکنز کی خصوص شرکت بلیگ اور رحمان نے کہا عوام ہر جماعت کو جانچیں کہ کس کے دور حکومت میں کیا کام ہوا دوہزار اٹھارہ کے بعد آؤٹ او سکول بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا چہدری پرویز اللہی کی مشکلات مزید بڑھ گئیں پی ٹی آئیس صدر کے خلاف پینٹی کرپچن پنجاب میں ایک اور مقدمہ درج نیا مقدمہ شوگر ملز کا کرشنگ کوٹا بڑھانے کے الزام میں درج کیا گیا سابق سیکیٹری ڈاکٹر خورم شہزاد سمیت تین ملزنگی رفتات انٹی کرپچن کے بعد نیب بھی فراغوگی کے خلاف انیکشن نیب نے انٹی کرپچن سے فراغوگی سے متعلق کیسز کا ریکارڈ مانگ لیا ذرائع کے مطابق انٹی کرپچن پنجاب نے نیب کو متعلقہ ریکارڈ کی نکول بجبا دی سانہ نومے کے مقدمات کے چالان میں بغاوت کی دفعات شامل مرکزی مقدمہ سمیت تمام مقدمات میں دفعہ ایک سو بیس لگا دی گئی شیئرمن پی ٹی آئی کے بغاوت پر اخصانے اور منصوب آبندی کے شواحق مل گئے ایمڈی کیٹ میں سوالوں کے نمبر نہ دینے کا کیس درخواست میں صدا کی گئی ایمڈی کیٹ میں سوالوں کے دیے گئے تمام جوابات کے نمبرز لگانے کا حکم دیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کو درخواستوں کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی بیوی کے ناظر قضاء جلانے کا کیس متاثرہ خاتون آسکیہ نے مزید انکشافات کر دی ہے کہا کہ ناظر قضاء جلانے میں شہر ساسوں نے دو نامعالم افراد بھی شامل تھے شہر میں سٹریٹ کرائم کا جن بے قابو لاہور پولیس وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام چوبیس کھنٹے میں جرائم کی چار سو سنتالیس وارداتیں شہری لاکھوں روپے کی نکتی اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے شہر میں جرائم تشافت راہ دو ڈاکھوزے قابو رواسال غیرت درینہ دشمنی جکیتی مضاحمت اختام قتل اور اخواہ برائیت آوان کی ایک ہزار اکسس سٹھ سٹھ وارداتیں ریپورٹ آٹھ ماہ میں جکیتی مضاحمت پر سول افراد قتل ملزم تاحال گرفتہ آجیمہ شہر کو منشیات سے پاک کرنے کا عظم پولیس نے رائیونڈ اور سندر سے تین منشیات فروش دھر لیے ملزموں سے مجموعی طور پر ساڑھے چار کلو چرس برامت ادھر بادامی باغ پولیس نے دو منشیات فروشوں سے ڈیٹھ کلو چرس اور آئیس برامت کرنے پولیس سہرکاروں پر منشیات سمگنگ میں سہولت کاری کا عظم صوبائی حکومت نے روک ساؤں کے لیے پولیس میں آلہ آہدے کی سیٹ بنا دی اے آئی جی انٹی سمگنگ جنرڈ گویڈ انیس کی سیٹ بنا کر نوٹیفیکٹیشن جار رہے پنجاب حکومت کا اب گاؤں چمکیں گے منصوبے کے سمراد بنیادی سطح تک پہنچانے کا فیصلہ محکمہ بلدیات اب گاؤں چمکیں گے منصوبے کی وسیع پیمانے پر تشہیر کرے گا پنجاب کے ایک سو چھائیالیس دہاتوں کی ڈاکومنٹری بھی بنائی جائے لاہور کے نو ٹاؤنز کی ای ریجسپریشن منصوبہ نظر انداز اپسر ای ریجسپریشن منصوبے کو فال دھنانے سے پیچھے ہٹھ کے لوکل کمیشن مینول ریجسٹری مشن جاری ہے پنجاب حکومت نے ای ریجسپریشن منصوبہ شروع دیا مین بولیورڈ بی او آر سوسائیٹی اور فیروزپور روڈ پر آپریشن ایل ڈی این اے چالیس سے زائد املاک کو سیل کر دیا متعدد کو نوٹسز جاری املاک میں بیکری جنرل سٹور پراپیٹی آفیس بیوٹی پولرز اور ورکشاپس شامل کمیشنر لاہور کا جاری ترقیاتی منصوبوں کا طورہ محمد علی رنثاوہ نے زیر تعمیر خالد بڑ چوک انڈر پاس گھوڑا چوک گائے اور بیدیاں روڈ انڈر پاس کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور کی تمام تواجہ کی مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی جار لاہور لاہور کلچرل فیسٹیول کی پلاننگ کمیشنر لاہور محمد علی رنثاوہ کی زیر صدارت اجلاس کہا فیسٹیول اکتوبر کے آخری ہفتے میں منعقد ہوگا پروگرام جلانی پارک ایکسپو الہمرہ لارنس کارڈن حضوری پارک میں ہوں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا حسن اقدام دو مزید پولس شہدہ کے اہل خانہ کو ذاتی گھر دے دیئے کہا کہ شہدہ کے اہل خانہ کی بہترین ویلپیر اولین ترجی ہے دوہزار ستنہ سے قبل کہ شہدہ کے اہل خانہ کو پلات دے رہی ہیں آئی جی جھیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نظیر کے ایکشن تبدیل شدہ نمبروں والی امیدواروں کی بھرتی کا عمل روک دیا غفلت پر تین اسسسٹنٹ سپریڈینٹنٹ اور دو سینئر کلرک معتل سی ٹی ایس ویب سائٹ پر درج نمبر بحال تصور ہوں گے ریویو بورڈ آئندہ ہفتے دائر اپیلوں کی سماعت کرے گا کینیڈا میں خالستان تحریک کے رہنما ہردیب سنگھ کا قتل صف برابضی کا لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاج ساوی پارلیمانی سیکرٹری برا انسانی حقوق مہندر پاول نے کہا سکھو کی ٹارگیٹ کلنگ کے پیچھے ہمیشہ ہندوستان کا ہاتھ رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار ہی بھائے محکمہ سوشل ویل فیر کا احسان اقدام دیجیٹل میڈیا کے میدان میں خواتین کی تربیت کے لیے ورکشاپ کائناکار دی جی سوشل ویل فیر مدسر ریاض ملک کی خصوص شرکت محکمہ سوشل ویل فیر نے خواتین کو با اختیار بنانے کا بیڑا اٹھا لیا سوہ سے زائد خواتین کو آن لائن دکانیں کھولنے کی تربیت فراہم کی محکمہ داخلہ پنجاب کا بڑا ایکشن محفیل تھیٹر کا لائسن سات روز کے لیے موقع کر دیا محفیل تھیٹر کے پروڈیسر یوسف نے محفیل تھیٹر کے مالک شہباز کے چالی دستخط والے کا اگزات جمع کرائے رحیم سٹور وابڈو ٹاؤن پر ربیل اول کی سالانہ تقریب تقسیم انعماد کا چوتھا روز وہاج سحیل محمد علی مغل چودری سلیم گجر اور محر لیاقت کی خصوص شرکت شہری قاسم رانہ اور شہزاد لطیف نیومرہ کے ٹکٹ چیدے سوالات کے دروس جوابات دینے پر شہریوں میں انعماد بھی تقسیم کیے گئے والکپ کے لیے قومی سپوارٹ کی تشکیل ختمی مراحل میں داخل چیپ سیلیکٹر انزمام الحکامی کی آرثر اور ہیڈ کورٹ سے مشاورتی عمل مکمل ذرائع کے مطابق چیپ سیلیکٹر کا میڈل آرڈر بیٹنگ مضبوط بنانے کے لیے سابق اپتان سر پراز احمد کے نام پر بھی خواہ کوپ ایما شہروز کاشف کا عزاز دنیا کے آٹھویں بلندترین پہاڑ مناسلو کو کامیابی کے ساتھ سر کر لیا مناسلو پہاڑ سطح سمندر سے آٹھ ہزار اکسو تریسٹھ میٹر بلند بارٹ فانڈیشن نے مہم کے لیے بھرپور تاون فراہم کیا فاجہ سعید میموریل ٹارنمنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں جہازیب نظیر اور ملک نوید کی جوڑی کامیاب رہی دوسرے میچ میں مدسر ریاض ملک اور رانہ ارفان نے فتح سمیتی جبکہ تیسرے میچ میں شجاہت علی اور سحیل مسود کی جوڑی پاتے رہی اور سورو کی ملکہ پاکستان کی عظیم فنگارہ پنگائکی کا سرمایہ مدھر اور سوریلی آواز کی مالک بری سقیر کی معروفہ لکارہ میڈم نور جہان کا آج ہومے پدائش بلکہ تیرانم نے جو گایا عمر ہو گیا فلموں میں ایک لکاری کے ساتھ ہداکاری کے جوہر بھی دکھائے بداہوں کے دلوں پر آج بھی راج پرکرا